بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں دو ہزار بائیس میں ممکنہ طور پر کون کون سے واقعات ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے کافی ویڈیوز بنا لی ہیں لیکن اگر آپ آج کا دا گارڈین کھولیں تو انہوں نے بھی دنیا بھر کا خلاصہ دنیا بھر کا خلاصہ کون کون سے ایونٹ ہوں گے کون کون سے ایونٹ ہو سکتے ہیں کیا ممکنات ہیں یہ تمام چیزیں انہوں نے ڈال دی ہیں ہر ملک کا ذکر کیا ہے ہر خطرے کا ذکر کیا ہے ہر بات کا ذکر کیا ہے ویڈیو کو دیکھئے گا پورا مکمل یہ پوری رپورٹ آج اگر آپ تاریخ میں پڑھیں گے تیس دسمبر دو ہزار اکیس کی یہ خبر ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو اردو میں کر کے انتہائی آسان زبان میں آسان الفاظ کے ساتھ اور کچھ مختصر کر کے آپ کے سامنے میں آپ سکرین پر دیکھتے رہیے میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں شروعات کہاں سے کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے آپ پوری خبر دیکھ سکتے ہیں میں سکرین پر سوچھ لاتا رہوں گا آپ رکھ کر دیکھ سکتے ہیں اور یا پھر آپ دو ورلڈ ان ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو انہدر ایئر آف لیونگ ڈینجرسلی یہ اگر آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک گارڈین کی ریپورٹ آ جائے گی جو کہ تیس سسمبر دو ہزار اکیس کی یہ خبر آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر یہ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں میڈ لیسٹ کا سٹیپ بائی سٹیپ نے انہیں ذکر کیا ہے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں میڈ لیسٹ کا اور کہتے ہیں میڈ لیسٹ وہ بنیں گی ہیڈ لائنز کیا ہیڈ لائنز بنیں گی پہلی ہیڈ لائنز تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اچھی خبر لے لیں گے ورور فٹبال کے حوالے سے ہے کہ نومبر میں یہ فٹبال ہو جائے گا آپ کا لیکن اس میں بری خبر یہ ہے کہ ساڑھے چھ ہزار افراد کا موت ہوا ہے جس میں سٹیڈیمز بنے ہیں تمام چیزیں ہوئی ہیں اور ہوتیلز بنے ہیں ساڑھے چھ ہزار کی جان لی ہے بگر وہ کہتے ہیں کہ اچھی خبر آئیں گی لیکن ادروائز خبریں بہت بری ہیں اگر آپ مدلیس کی بات کریں گے تو وہ بہت ڈینجرس رہے گا اور اللہ خیر کرے ان کا یہ کہنا دگارڈین کا یہ کہنا ہے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ترکی کا ترکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں بیس سال پورے ہو جائیں گے اردوگان کے اور اس کی پارٹی کے بیس سال اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے یورپ سے اختلاف رہیں گے ان کے امریکہ سے اختلاف رہیں گے ان کی روس سے دوستی رہے گی اور کچھ اور معاملات ان کے بنائیں گے روس کے ساتھ جس کی وجہ سے اختلافات اور بڑھ سکتے ہیں اور اردوگان جو ہے وہ شدید خطرے میں آ سکتے ہیں ترکی شدید نشانے پہ آ سکتا ہے یہ ان کا ماننا ہے ترکی کو لے کر پھر وہ کہتے ہیں کہ لبنان لیبیا یمن ناکام ریاست ڈیکلیر ہو سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ذکر کرتے ہیں چین کا کہتے ہیں چین خبروں میں رہے گا اور چین سے جو اچھی خبر آئے گی جس کے اندر کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں وہ ہے ونٹر آلمپکس کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی شی جی پنگ یا جو پارٹی ہے یہ سیاست کر سکتی ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ بارالل یہ ہوگا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شی جی پنگ کے لیے خبر دے رہے ہیں کہ یہ اپنی تیسری پانچ سالہ مدت پوری کرنا چاہتے ہیں اور یہ کر لیں گے اور یہ ماہو کے بعد دوسرے بڑے لیڈر قرار پائیں گے خطرے کی خبر یہ ہے کہتے ہیں کہ تائیوان پر حملہ ہو سکتا ہے یہ انہوں نے خبر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جنگ کا کوئی خاص امکان نہیں ہے یعنی کہ یہ ان کے شیڈول میں ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ ہوگی اب پتہ نہیں یہ چین کے شیڈول میں نہیں ہے یا امریکن شیڈول میں نہیں ہے مگر شیڈول میں جنگ نہیں ہے دو ہزار بائیس کے اندر بات ہو رہی ہے شمالی کوری کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جھڑپ ہو سکتی ہے اب وہ کسی جھڑپ کسی قسم کی جھڑپ ہو سکتی ہے شمالی کوریا یورپ کے اندر کہتے ہیں یوکرین میں اگر روس داخل ہو گیا تو بائیڈن فارق ہو سکتا ہے اس لیے امریکہ ہر قیمت پر روس کو رکے گا کہ وہ داخل نہ ہو جائے یوکرین کے اندر جبکہ اس کا دیفنس سسٹم جو ہے وہ یوکرین کے سسٹم مکریمیا میں آ چکا ہے اور اس کا مطلب روس کہتا ہے ڈیفنس ہے اور امریکہ بولتا ہے کہ یہ یوکرین میں داخلی کی نشانی ہے اور وہ داخل ہونے نہیں دے گا یہ وہ بتا رہے ہیں اب فریقے حوالے سے ریپورٹ ہے کہ جہاں پر کہتے ہیں کہ ویکسین نہ ہونے کے برابر ہے بہت کم لوگو ویکسین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اکیس ساری پچیس ملین لوگوں کو ایڈز ہے اور اس قلعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پر ملیریا سے ہر سال چار لاکھ افراد جو ہے وہ مر جاتے ہیں ایسے دنیا میں یہ ایک کانٹیننٹ ہے جہاں ملیریا سے چار لاکھ لوگ آپ امیجن کر سکتے ہیں مر جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ ان کے حالات بدلنے کے ابھی کوئی چانسز نہیں ہے اور یہ اور ورس ہو سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ہم دنیا میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس کے بعد وہ کچھ ممالک کا ذکر کرتے ہیں جو انتہائی پرولم میں آ جائیں گے یعنی کہ انسانی بہران جہاں پیدا ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہو لیکن انہوں نے ایک لسٹ ضرور جاری کر دی نام ضرور بتا دیئے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ریڈ زون میں جو کنٹریز ہیں وہ کونسی ہیں ذکر کرتے ہیں اتھوپیا ہے سودان ہے کانگو ہے سومالیا ہے نائجیریا ہے مزمبیک ہے اس کے بعد مالی ہے نائجر ہے کیمرون ہے افغانستان ہے یمن ہے سیریا ہے میامار ہے ہیٹی ہے لیونان ہے اور وینیزولا ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انسانی بہران کام معاملہ یہاں بن سکتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کتب شمالی کتب جنوبی جو ہیں اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ برخ پکلے گی اور کہتے ہیں انٹارکٹیکہ جو ہے وہاں پر ٹورزم بہت بڑھ جائے گی اور وہاں پر چینی آرمی جو ہے پی اے لے جو ہے پی اے لے انٹارکٹیکہ میں آ رہی ہے اور وہاں پر جو ہے کیوں آ رہی ہے کیونکہ وہاں پر برف بگلی ہے نئے راستے دریافت ہوئے ہیں اس لیے دو نئی چیزیں آپ خبروں میں سنیں گے ایک انٹارکٹیکہ کے اندر موومنٹ آف آرمی نئے راستے اور اس قلعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گرین لینڈ جو ہے گرین لینڈ خبروں میں آ جائے گا گرین لینڈ جو ہے آپ یورپ کے اوپر دیکھیں گے نورت امریک کے ساتھ برابر میں تو آپ نے نظر آئے گا آپ کو بہت بڑا ایریا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں منرلز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ریئر ارد میٹلز ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لائسنس نہیں مل رہا کیونکہ جو لوکلز ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آلٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ اس کا بھی آپ خبروں میں گرین لینڈ کو سنتے رہیں گے آخری خبر میں وہ کہتے ہیں کہ خلا کے اندر جو ہے وہ جہوری ہتھیاروں کی دوڑ بہت زیادہ بڑ جائے گی خلا کے اندر جہوری ہتھیاروں کا مسئلہ ہوگا اور اس میں ریشیا بھی ہے امریکہ بھی ہے اور چین بھی جو ہے وہ اپنے کرتب دکھائیں گے اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نئے سیارے دریافت کیے جائیں گے وہاں پر آمد ہوگی جانا ہوگا اور اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے اعلانات جو ہے وہ خلا کے حوالے سے وہ کرنے جا رہا ہے یعنی کہ وہ تمام خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی ہم نے کیوں اس روپورٹو شیئر کیا کیونکہ ہم لوگ نے جس طرح سے تمام لوگ آپ کے سامنے رکھا میں دیکھیں میں اس نیوز کے اندر تمام ایسپیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتی کہ ہمارا اس پر کتنا بلیف ہے ایمان کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ انفرمیشن کا معاملہ ہے اور انفرمیشن اس چینل کے اوپر میری خواہش یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ملے سب لوگوں کو انفرمیشن ملے کون بلیف کرتا ہے کس پر بلیف کرتا ہے کس پر نہیں کرتا ہے ظاہر ہے یہ تمام کی تمام جو معاملات ہیں یہ تو آپ کے اپنے ہیں آپ اس کے اوپر بلیف کر لیں نہ کریں لیکن میرا کام کیا ہے میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو پروف پروائیڈ کر دوں لیکن کہ مین مسئلہ پروف کا ہے میری اینڈ سے اگر پروف ہاں کوئی نہیں دے پاؤں گا تو مجھے اس کے اوپر بات کرنے کوئی حق نہیں ہے اسی لیے میرے درخواست آپ لوگوں سے ہوتی ہے کہ آپ لوگ پروف کے ساتھ جس طرح آپ نے دیکھا بھی کہ میری کوئی بات کوئی لفظ بھی جو ہے وہ لیفٹ رائٹ نہیں تھا سارا کا سارا دھگارڈین سے لیا گیا تھا مقصر کر دیا چھوٹا کر دیا خبر بہت بڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبر بہت بڑی اگر آپ پڑھیں گے بھی تو اٹھو ٹیک آباؤٹ ون آر آپ اگر رام سے پڑھیں گے اس کو تو چینل کو سبسکرائب کریں میرے ساتھ رہیں اور ہمیں سپورٹ کریں کہ آپ اس کو لائک کریں ویڈیوز کو اور اگر شیئر ضرور کیا کریں تاکہ لوگوں کے سامنے ایک اتھینٹک نیوز جائے ہماری محنت ہوتی ہے ہم ریسرچ کرتے ہیں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کے اندر پھر اس کو کسٹمائز کر کے چیک کرتے ہیں کہ کتنی چیز آپ کو آسانی سے کنوے ہو سکتی ہے کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے ہماری محنت کا صلح یہی ملے گا کہ آپ اس کو شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے چینل کو تو ہمیں اچھی لگے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ